جتنے سبسکرائبر حملے سات سال میں لیے ہیں نا کرسٹیانو رونالڈو اتنے سات گھنٹے میں لے گیا ہے یہاں سے ایڈیا ہوتا ہے کہ زندگی میں ابھی بہت کچھ کرنا ہے ابھی کچھ نہیں اکھا رہا بھئی دنیا کے مقبول ترین پرتگالی فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے یوٹیوب پر داخلے کے ساتھ ہی کئی ریکارڈ توڑ دئیے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق کرسٹیانو رونالڈو نے اپنا یوٹیوب چینل بدھ کو لانچ کیا اور چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر انہوں نے سلور گولڈن اور ڈائیمنڈ بٹن اپنے نام کر لیے اب تک رونالڈو یوٹیوب پر سو میلین سے زائد ویوز حاصل کر چکے ہیں انتالیس سالہ فٹبالر نے تین دن میں چار کرورتن تیس لاکے سے زائد سبسکرابرز حاصل کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کر لیا ہے فٹبالر نے نامی یوٹیوب چینل پر تین دن میں تیرا ویڈیوز اور چھے شارٹس اپلوڈ کی اور اس کے بعد مدہوں کی لمبی کتار ان کو پسند کرنے لگ گئی بلکہ ان کو کروڑوں سارفین کی جانب سے دیکھا اور پسند کیا گیا رونالڈو کا یوٹیوب چینل پہلے نوے منٹ میں ایک ملین سبسکرابرز مکمل کرنے والا دنیا کا پہلا چینل بن گیا ہے امریکی بزنس میکزین فوربز کے مطابق کرسٹیانو رونالڈو کے چینل نے لانچ ہونے کے ڈیرل گھنٹے میں ایک ملین سے زائد سبسکرابرز کا ریکارڈ قائم کیا ہے یہ کسی بھی چینل کے دو گھنٹے سے بھی کم وقت میں حاصل کیے جانے والے سب سے زیادہ سبسکرابرز ہیں رونالڈو نے چینل لانچ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنے مددہوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں رہنا ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے اور اب مددہ مختلف موضوعات پر ان کی رائے جان سکیں گے ان کے بقول یوٹیوب کے ذریعے اب مجھے ایک بڑا پلیٹ فارم میسر آ گیا ہے رونالڈو نے اپنے مددہوں سے اہد کیا ہے کہ وہ یوٹیوب چینل کے ذریعے اپنی زندگی کا وہ حصہ سامنے لائیں گے جو اب تک ان سے پوشیدہ تھا جس میں صرف فوٹبال شامل نہیں ہے انہوں نے یوٹیوب چینل پر اپنے اہل خانہ صحت غزہ کھیل کے لیے تیاری تندرستی تعلیم اور کاروبار سے متعلق کنٹینٹ شامل کیا ہے رونالڈو کی چودہ گھنٹے قبل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی گئی کئی ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو لگ بھگ نوے لاکھ بار دیکھی جا چکی ہے واضح رہے کہ رونالڈو کو فیس بک پر سترہ کروڑ سارفین انسٹاگرام پر تریسٹھ کروڑ ساتھ لاکھ افراد اور ایکس سابقہ ٹوٹر پر گیارہ کروڑ چھبیس لاکھ لوگ فالو کرتے